آج ہم بات کریں گے کہ اسرائیل میں بھارکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں پچھلے ایک سال اسرائیل میں ہی تھا میں نے اپنے پڑھائی وہاں ہائفہ شہر کے یونیورسٹی آف ہائفہ سے ایک سال ماسٹرز کا کورس کیا تھا کورس کا نام پیس ان کانفرکٹ آنے میں تھا میرے جانے کے وجہ یہ تھا کہ کانفرکٹ سٹڈویز کو سمجھنے کے لیے اسے سنٹر پہ مجھے لگتا تھا جانا ضروری ہے کہ اسرائیل میں فلسطین کے ساتھ یا عرب ممالک کے ساتھ جو ان کے لڑائی چل رہی ہوتی ہے کئی بار دوستانہ رویہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ پیس ان کانفرکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اسرائیلی اس میں کس طرح سے انوالڈ ہیں فلسطینیوں کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ کس طرح سے کیا عربی لوگ ساری یہودیوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اسرائیل میں کیا مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اور کیا صرف جو فلسطین کے آبادی ہے یا فلسطین ویسٹ وینک اور غازہ میں جو فلسطینی رہتے ہیں کیا وہ صرف مسلمان ہی ہیں یا عیسائی بھی ہیں یا ان کے ہیں بھی یہودی ہیں تو اس طرح کی چیزوں کی پڑھائی کی سمجھ رکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے میں اسرائیل گیا تھا اور اس سریز میں میں بتا رہا ہوں کہ وہاں ہندوستانیوں کے ساتھ اسرائیلیوں کا کیسا سلوک ہوتا ہے ان کو ان کے ساتھ کیسا برطاو ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا اتحاس کی جانکاری ضروری ہے وہ انٹریسٹنگ بھی ہے کہ جب اسرائیل کی دیش کے استھاپنا 1947 میں ہوئی تھی تو قریب دو سال تک بھارت نے اس کو دیش کے طور پر ریکنائز نہیں گیا تھا پنڈیت جواللال مہرو جو ہیں وہ اس وقت پردان منتری تھے مہاتما گاندھی بھی اس وقت جیویت تھے اور ڈیویڈ بن گورین جو وہاں کے پہلے پردان منتری تھے انہوں نے پنڈیت نہرو کو چکھی بھی اس وقت لکھے یہ گزارچ کی تھی کہ آپ اسرائیل کو ریکنائز کریں حالانکہ اس وقت عرب ممالک سے اسرائیل کے رشتے بلکل خراب چل رہے تھے اس وجہ سے ہندوستان کی سرکار بھی عرب ممالک کے ساتھ ان کے رشتے بہتر ہوں اس وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو ریکنائز نہیں کیا تھا حالانکہ 1950 میں جا کر انہوں نے اسرائیل کو ریکنائز کیا اور 40-42 سال بعد 92 میں آ کر ہندوستان کے ساتھ ان کے ڈپلومائٹک ریلیشنز بھی بنے اب یہ کہانی ہم اس لئے سمجھا رہے ہیں کہ اس سے یہ پتہ لگے کہ بھارت اور اسرائیل کے رشتے کیسے ہیں جس سے یہ سمجھ آئے گا کہ بھارتیوں کے ساتھ اسرائیلیوں کا سلوک کیسا ہوتا ہے آ جاتے ہیں سال 1962 میں اس وقت چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب تھے جنگ جیسے استھیتی بنی ہوئی تھی اور اس وقت پنڈی جواللال نہروں نے ڈیویڈ بنگورین کو ایک چٹھی لکھی تھی جس میں سین میں سہیتہ کی بات پہی تھی یا ہتھیاروں کی سہیتہ کی بات کی تھی اسرائیل نے اس وقت یہ مان لیا تھا کہ ہم آپ کو ہتھیار پہ دیں گے لیکن پنڈی پنہیرو نے یہ کنڈیشن رکھا تھا کہ جس جہاز سے وہ ہتھیار بھیدے جائیں اس سے اسرائیل کا جھنڈہ نہ ہو یہ اس لئے کیا جا رہا تھا یا اس لئے یہ مان رکھی گئی تھی بھارت سرکار کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہتھیار کی سپلائی ہم کریں گے تو اس جہاز پہ اسرائیل کا جھنڈہ ضرور ہوگا بعد میں ہندوستان کو یہ بات ماننی پڑی سرکار کو اور اسرائیلی جھنڈے کے ساتھ اس جہاز سے ہتھیار یہاں لیا گیا یہاں پر ایک اور دلچس بات بتا دیں کہ اسرائیل اور ہندوستان کی جو اسٹیٹھوڈ کی جو ہسٹری ہے وہ بہت انٹریسٹن ہے سینٹالیس میں بھارت آزاد ہوتا ہے اور تالیس میں اسرائیل بھی راشت بنتا ہے دونوں ہی بریٹش امپائر یا انگریزوں کی حکومت سے دونوں کو چھٹکارہ ملتا ہے اور دونوں ہی دیشوں میں کا بٹوارہ بھی ہوتا ہے انہوں سے پاکستان بنتا ہے اور اسرائیل پلسطین سے اس کو توڑ کر اسرائیل کا دیش بنایا جاتا ہے اس کے بعد اسرائیل کی لگاتار آروک بھی لگتے رہے ہیں کہ اس نے پلسطین کی زمین حد کی آئی ہے آروک لگتے بھی رہے ہیں اور آروک ہیں بھی یونائیٹڈ نیشن گوز کو ریکنگائز کرتا ہے یا مانتا ہے کہ پلسطین کی زمین جو ہے اسرائیل میں الگ الگ جمعوں میں ہتھیائی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اندوستانیوں سے رشتہ کیا ہے اس میں ایک اور دلچسپ کڑی یہ جڑ جاتی ہے کہ سال ہے 1971 کا اس وقت پاکستان سے رشتے خراب ہیں اور پھر بھارت کی سرکار جو ہے کسی سوتروں کے پرو اسرائیل تک یہ میسیج گھلواتی ہے اور اس وقت خود ہتھیاروں کی شورٹیج کو جوج رہا ہوتا ہے لیکن اس کی پردان منطری اس وقت گولڈا معیر ہوتے ہیں جو تہتر کی یوم کی پور کے جنگ کے وقت بھی پردان منطری دیں وہ پھر بھی بھارت کو ہتھیار دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں اور ان کے ہتھیار کا ایک انسائنمنٹ کہلے وہ ایران کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس کو بھارت کی طرف مور دیا جاتا ہے سین نے سہائیتہ یہیں تک نہیں سیمیت رہتی 1999 میں کارگل کی جنگ کے وقت جب بھارت پاکستان سے لولا رہا تھا اور پاکستان کو یو ایس کا سپورٹ حاصل تھا تو اس وقت بھی اسرائیلی ایک لوتا دیش تھا جس نے بھارت کی مدد 1999 کی جنگ میں کی اب یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شروعات سے بھارت اور اسرائیل کے بیچ جو ان کے رشتے ہیں وہ امپروو ہوتے گئے ہیں اور پردان منطری مریندر موڈی کی سرکار آنے کے بعد بھارت کی سرکار جب 2014 میں آئی ہے تو اس کے بعد سے دونوں دیشوں کے رشتے اور بہتر ہوئے ہیں رشتوں میں اور گرمہ ہٹ آئی ہے اگر کہنے کئی طرح کے MOU سائن ہوئے ہیں دونوں سرکاروں کے بیچ میں اسرائیل تکنالوجی انویشن اگری کلچر تقنیق اور نئی چیزوں کو کرنے میں اور کھیتی باری میں اور ریگستان میں کھیتی باری کرنا جس کو ڈیزارٹ اگری کلچر کہتا ہے اس میں ابھی سب سے آگے چل رہا ہے اگری دیشوں کی پنگٹی میں وہ ہے تو بھارتیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھارت کے کئی لوگ پریبا 13000 لوگ اسرائیل میں رہتے ہیں ابھی جو آنکھلے آ رہے ہیں اپنے گریش منترالے سے اور اس میں سے زیادہ تب بچے جو ہیں وہ پڑھائی کے لیے جاتے ہیں ماسٹرز کے لیے پی ایش ڈی کے لیے کوئی سٹاک کے لیے تین اچھی اچھے بشو دیالے ہیں وہاں پر پلعویف شہر میں پلعویف یونیورسٹی ہے ہائفہ شہر میں یونیورسٹی آف ہائفہ ہے اور ییروشلم یعنی جیروشلم کے شہر میں ہیبرو یونیورسٹی ہے جہاں بچے پڑھنے جاتے ہیں دوسرا دوسری کیٹیگری ہے کیئرگیورز کی جو غردھ لوگ ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے دکشن راجیوں سے اپنے کیئرگلہ آندرہ پردیش کامل ناکس کی مہلائیں جو ہیں وہ کیئرگیورز کے طور پر جاتی ہیں وہاں پر اور باقی جو بچ گیا اس میں کچھ بزنس والے لوگ ہیں جو انویشن اور تکنالوجی کو دیکھنے سمجھنے قریب نہیں جاتے ہیں اس تکنالوجی کو بھارت لے کر آتے ہیں اور کچھ طبقہ وہ ہے کچھ لوگ وہ ہیں اندوستان کے جو وہاں کی آئی ٹی کمپنیز میں کافت کرتے ہیں تو اگر میں نے ایک سال میں یہ دیکھا کہ بھارتیوں کے ساتھ صلوک اسرائیل میں کوئی بھیدبھاو نہیں ہے کوئی نسلی بھیدبھاو نہیں ہے حالانکہ جب سے رشتے اور اچھے ہوئے ہیں تو بھارتیوں کی سنتھیہ بڑھی ہے وہاں پر کھان پان میں آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا جو آپ یہاں کھاتے ہیں وہ ازرائیل میں بھی مہیا ہے مل جاتا ہے اور پڑھائی لکھائی اور ٹکنالوجی اور لائف سائنس یا سوشل سائنس سائنس کے دونوں شعبے کا ان کے پڑھائی اچھی ہوتی ہے ان کی سمجھ اچھی ہے وہاں پر اچھے پروفیسرز ہیں نوبل پرائیز وینرز جو ہیں سائنسز کے بہت سے پروفیسرز وہاں آپ کریں حالانکہ میں نے کئی ہیئر کٹنگ سائلون ہو یا کئی ایسی جگہوں پر ہندی گانے بھی چلتے ہوئے سننے ہیں شاروخ خان مادر دکشت یا اس طرح کے ابھینتیوں کے نام بھی اکثر لوگ انڈیا سنن کے پوچھ لیتے تے وہاں کی بازاروں میں سبزی کی دکان ہو وہ لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی سنتے سمجھتے ہیں تو ان سے بھی ایسی بات ہوں بیتے اب آپ کہیں گے کہ صرف اسرائیل کے ساتھ بھارت کے ریلیشنز ایسے ہیں تو بات فلسطین کی بھی کر لیتے ہیں فلسطین پر بھارت بھارت شروع سے رہی رہا ہے کہ فلسطین کا اپنا ایک دیش ہونا چاہیے اور شانتی اور مدہ ستھا سے اسرائیل اور فلسطین مسئلے کا نپٹا رہا چاہیے اور ایسے میں ایک بات اور ہے کہ بھارت فلسطین کے ساتھ بھی کھڑا رہا ہے جو مونٹری ایڈ کہتے ہیں پیسے اور دھنواشی سے جو ان کی مدد کی جا سکتی ہے سینت راشت کے خور کئی بلین ڈالرز ہندوستان نے فلسطین کی سرکار یعنی ویسٹ بینک میں جو سرکار اس کو دیا ہے کئی فلسطینی بچے ہندوستان کے وشوی دیالے میں بھی پڑھتے ہیں کئی سکولرشپ پہ آتے ہیں کئی انیورسٹی جو وہاں پر ہیں کالجز ہیں وہاں پر بھارت کے دورہ دیگئی راشی سے سکولرشپ بھی چلائے جاتے ہیں اور فلسطین کے ویسٹ پورے علاقے میں اگر دونوں دیشوں کی بات کریں اسرائیل اور فلسطین تو دونوں ہی جگہوں پر بھارتی ملک کے لوگوں کے ساتھ کوئی کسی طرح بھہت بھارتی جان کر حیرانی ہوگی کہ پلسطین میں بھی کام کرتے ہیں غازہ پٹی میں بھی بھارت کے لوگ ہیں ابھی جو ایویکویشن چل رہی ہے جنگ کے بعد تو آنکھنے جو ہیں اس میں یہ بھی پتہ چلائے کہ غازہ تک بھارت بھارت مول کے لوگ ہیں تو اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے میرا اپنا تجربہ ہے انوبہ میں دوسرے لوگ جو اس بات کی بتائیں کہ کسی طرح کا کوئی بھید بھاگ یا کسی طرح کا کوئی نفرت بھارت کے لوگوں کے لیے اس رائیل یا پلس میں میں نہیں دیکھا ہے موسیقی موسیقی